بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا 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 ویلکم ہے اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا اپنایت کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربی اول کا چاند بھی نظر آ چکا ہے تو میں نے کہا چلو بھئی میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں بھئی کہ لائٹے شائٹے لگ گئی ہیں گلی میں اور بڑا خوبصورت منظر ہے بھئی ربی اول کا مہینہ ہو تو بھئی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کی ڈیلی ولوگنگ بھی دکھاتی رہوں گی مارکیٹ کی بھی ہے آج بریانی ریسیپی بھی آپ کو دے رہی ہوں آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں بڑی اچھی سٹوری ہے بہت سارے جو ہے نا انڈیا سے بہت سارے لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی مجھے اور ستارہ کو لے کر کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سیکنڈ میریج کو جو ہے وہ پرموٹ کر رہے ہیں آپ لوگ دوسری شادی کے حق میں تو میں اپنے بحاف میں کہنا چاہتی ہوں بھائی میں دوسری شادی کے نہ تو حق میں ہوں اور نہ ہی میں اگینسٹ ہوں کیونکہ میں جس دین سے تعلق رکھتی ہوں اسلام میں جو ہے وہ اللہ پاک نے مردوں کو چار شادی کے اجازت دے رکھی ہے تو جو شریعت ہمیں کہتی ہے جس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اس کے مخالفت میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتی کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا مخالفت اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا ہم بریانی بنا رہے ہیں اس کی جو ریسپی ہے آپ کو پوری ریسپی کیا کیا ڈال ہے کس طرح بنانا ہی ساری آپ کو میں لنک دے دوں گے نیچے تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیجئے آپ کو پوری ریسپی مل جائے گی تو یہ ساری جو چیزیں میرے اوپر آئی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے شریعت ہے تو میرا ٹاپک وہ نہیں ہے جو لوگ اس طرح سوال کر رہے تھے ان کے اوپر ہے میں نے یہ ضرور کہا ہے اپنے چینل سے میں نے وہ ساری سٹوریز آج تک جتی بھی سٹوریز شیئر کی ہیں اس کو دکھانے کا یا اس کو سنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ لوگ میرے ساتھ جن لڑکیوں نے شیئر کی کہ وہ سیکنڈ وائف ہیں یا فرسٹ وائف ہیں تو انہوں نے اپنے زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کی ہے زیادہ تر میری جو ویڈیوز میں سٹوریز ہیں وہ ساری کے ساری آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے تو اگر جن کو نہیں پتا تو وہ ویڈیوز جا کر دیکھیں کہ ساری کے ساری جو میری ٹرو اسٹوریز ہیں سب کی سب ٹرو اسٹوریز ہیں ساری کے ساری جو بہنیں ہیں وہ شیئر کرتی ہیں پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں کہ وہ سب شیئر کرتی ہیں سیکھتی ہیں اور یہ سب آپ لوگوں کو پسند آرہی ہیں آج آج آتے ہیں آج کی ٹاپک پر جس طرح سے خواتین نے اپروچ کیا اسی طرح جو ہے وہ ایک صاحب نے بھی مجھے اپروچ کیا اور میرے انسٹرہ پر آ کر مجھے میسج کیا کہنے لگے کہ آپ بہت زیادہ سٹوری سناتی ہیں میں نے آپ کے سٹوری دیکھی ہے جس میں خواتین جو ہیں کوئی اپنی سیکنڈ میریج کا بتا رہی ہوتی کہ میں دوسری وائف ہوں اور میری زندگی میں یہ سارے کراسس آئے کوئی پہلی وائف ہے اور وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس بتا رہی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں یہ یہ سب پچھ ہوا میں ایزا ہزبین میری ٹو وائف ہے میں اپنی سٹوری آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بہافت میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی آرڈینس سے کہیں کہ خدا کے واسطے دوسری شادی کرنے سے پہلے میری سٹوری ضرور سن لیں اور میری سٹوری دیکھنے کے بعد آپ کا دل کرے تو آپ ضرور دوسری شادی کریں نہیں تو اپنی پہلی ہی بیوی پر اتفا کریں تو ان کی سٹوری کا دوران مجھے تھوڑے تھوڑے سی ہسی بھی آئی جبکہ ہستا نہیں چاہیئے تھا مگر ان کی مظلومیت دیکھ کے مجھے ہسی آتی رہی تو امید کروں گی کہ میں آپ کو انہی کی زبانی ہوں جو مزدار سی سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر وہ آپ کو بھی بڑا مزا آنے والا ہے تو بھائی سٹوری شروع ہوتی ہے ایسے کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ لڑکی ان کو شادی کرنے تھی ان کی والدہ جو ہے وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی تو ان کو تھوڑی سی چٹک پٹک تھوڑی سی شوک چنجل ٹائپ کی لڑکیاں اچھی لگتی تھی تو ان کی امی نے جو ہے وہ شادی کے ان کے لئے ایک رشتہ دکھایا جو ان کی امی کی دوست کی بیٹی تھی اور تھوڑی سی جو ہے وہ غریب تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم کوئی اس طرح کی لڑکی لے کر آئیں گے جو ہم سے تھوڑا سا پیسوں میں کم ہوگی تو وہ ہم سے تھوڑی دبکے رہے گی اور تھوڑے ہمارے انڈر میں رہے گی تو میری والدہ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ میری شادی کرا دی لڑکی جو تھی وہ ہان جی ہان جی کا مجسمہ تھی اس کو جو بھی کہو کہ وہ ہماری امہ کے احسانوں تلے کہلیں یا عزت میں کہلیں میری امہ کوکنگ کا بہت شوق تھا کوکنگ شکنگ بہت کرتی رہتی تھی بیزی خاتون تھی تو میری جو وائف ہے نا مجھے نہ تو بری لگتی تھی نہ اچھی لگتی تھی بس ٹھیک تھی مطلب وہ میرے مائنڈ کے نہیں تھی مگر وہ تابداری تھی اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سیٹ تھا اس کے اندر کوئی ایسی نیگٹیف چیز نہیں تھی کھانا اچھا بنا بولو تو بنا کر دے دیتی پانی کا بولو کپڑوں کا بولو ہر کام میں تیار میں آفس سے آیا تو میرے سارے کپڑے وہ جو جھوتے ہوتے ہیں وہ نکال کے دیتی تھی اور ہر کام کرنے میں اچھی ہے میری بیوی پہلی والی بیوی جو ہے وہ اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی مگر مجھے اس ٹائپ کی بیوی چاہیے نہیں تھی مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی شوخ چنچل ٹائپ کی بیویاں چاہیے ہیں تھی وہ وہ تھی نہیں تو میں تھوڑا اس سے جو ہے نا وہ بیزار بیزار سا رہتا ہوں مجھے بیزاریت ہوتی تھی اس سے اس کی کاموں سے اس کی چیزوں سے چڑھ ہوتی تھی اور ہماری امی کی جو خوش آمدے کرتی تھی نا تو مجھے وہ سب چیزیں چڑھ کھاتی تھی میرے اللہ نے پاک نے جو ہے وہ دو بیٹے دیئے مجھے ماشاءاللہ سے زندگی اتنی روٹین پر چل رہی تھی تو میں زیادہ تر جو تھا نا اپنا ٹائم جو تھا موبائل میں فیس بک پر دیکھتا رہتا تھا اچھا میں میں فیس بک زیادہ یوز کرتا تھا وہاں پر ایک دن مجھے نے ایک بہت پیاری سی لڑکی نے جو ہے وہ فرینڈ ریکویس بھی تھی تو میں نے کہا چلو بھائی یہ تو بڑی اچھی لگ رہی ہے چلو اس سے ہم بات کرتے تو دیکھا جب میں نے اس کو پروفائل کھولی تو دیکھا بھائی وہ تو کسی خوبصورت سی بڑی شوخ چنچل بڑی خوبصورت میرے ٹائپ کی جو ٹائپ کی لڑکی تھی نا وہ تھی اچھا پھر ہماری سلام دعا شروع ہوئی باتیں باتوں مجھے پتا چلا کہ اس کا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے نا وہ کافی رچ فیملی سے تعلق رکھتی امیر فیملی سے اس کا تعلق تھا اور وہ لوگ جو ہیں وہ لہور میں رہتے تھے تو اس کی اور میری جو ہے نا وہ کیمیسٹری سیم ہو گئی اور پھر اس نے کہا کہ بھائی تم رشتہ لے کر آؤ تو میں نے اس کو بتا دیا کہ بھائی میں پہلے سے شادی شد ہوں میری دو بچے بھی ہیں تو اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری شادی بچے مگر میرے پیرنٹس کو فرق پڑتا ہے اگر میرے پیرنٹس سنیں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ تم سے شادی نہیں کروائیں گے میری اچھا میں تھوڑا سا خوبصورت تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا پھر کیا کرے تو اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ میرے پیرنٹس سے ملنے آجاؤ اور ان کو بتا دینا کہ تمہاری جو ہے نا وہ شادی نہیں ہوئی بھی تو میں جو بھائی لاہور چلا گیا انس کے پیرنٹس سے ملا وہاں پہ میری ایک دوست کی فیملی تھی ان کی امی کو انٹی کو اور ان کو لے کر میں ان کے گھر چلا گیا اور ان کو میں نے یہی بتایا کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ بہار رہتے ہیں یہاں نہیں رہتے تو اس طرح کر کے اس لڑکی نے معاملہ سنبھال لیا میری دوسری وائف نے سارا معاملہ سنبھال لیا اور میری جو بھائی شادی ہو گئی شادی کس طرح ہوئی اچھا وہاں پہلے ہم لوگوں معاملہ سیٹ کر کے ہے میں واپس آیا ہے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم انکواری کریں گے ان کے ابو نے کہا ہم انکواری کریں گے تو اس دوست نے جو ہے وہ مجھے آڑے ہاتھ لیا کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئے تمہاری پہلے سے بھائی وائف بیٹھی وہے یار دو بچے ہیں تم کیا کرنے لگے اپنی زندگی کے ساتھ کہ تم دوسری شادی کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں مگر تم کسی کو نہ بتانا میں چھپ کے کر رہا ہوں اگر وہاں سے فون آئے تو تم پلیز سنبھال دیں تم ہیٹ پر یہاں بیٹھتے ہو جہاں سے فون آتے تو تم نے وہاں پر بول دیں کہ میں کوارا ہوں میری کوئی شادی نہیں بیوی ہے اور سب کچھ سیٹ ہے تو میرے دوست نے مجھے کافی سمجھایا کہ یار یہ بےوقفی مت کرو زندگی خراب کرو بھابی کی بھی زندگی خراب کرو اپنی بھی خراب کرو بچوں کی بھی خراب کرو میں نے کہا نہیں سب سیٹ ہو جائے گا تو پریشان نہیں ہو پھر یہ اگلے دن ہی ان کے جو میرے جو دوسرے بیوی کے ابو تھے ان کے فون آئے اس نے سارا کچھ سیٹ کرا لیا بھائی نے سارا اور پھر جو ہے میں ایک ہفتے کے چھٹی لے کے لاہور چلا گیا اور میں شادی کر کے میں اس کو لے آیا یہاں پر اپنی شہر میں لے آیا اور میں نے واپس کو ایک الگ فلیٹ لے دیا دو فلیٹ ہو گئے میرے پاس اچھا سائی تھی برینڈ سے کم تو یہ پہنتی نہیں تھی اور اتنے بڑے بڑے پولر سیلون میں یہ جاتی تھی اس کے خرچے اور میری بیوی کا پورے مہینے کا خرچہ اور اس کا خرچہ جو نا وہ ایک دن کا خرچے کے برابر تھا کوئی کفائز شاری نہیں تھی ایک اس نے میٹ رکھ لی جو بیس ہزار جس کو دینا پڑتا تو جو کہ پورا گھر کا کام کرتی تھی وہ میڈم یا پولر میں ہوتی تھی یا گوسپ کرتی رہتی تھی اس کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا تو پہلے مگر میں پھر بھی مجھے ڈڑ لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نراس نہ ہو جائے میں اتنا کوئی اس کے عشق میں پاکل ہو چکا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا یہ نراس ہو گئے تو میری دنیا اندیر ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب سر پہ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں اب فیننشلی پھنس چکا تھا میں اس سے اب دو خرچے نہیں پورے ہو رہے تھے پھر ایک دن میری جو وائف ہے اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کوئی جھولی پسند آئی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ ایک لاکھ روپے دے دیں اور اس وقت میں اسی وقت فیسے اور یہ سارا کچھ بھر کے بیٹا ہوا تھا رینڈ وغیرہ بھی تھا میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے میری سیکنڈ بیوی کا اسرار بڑھنے لگا بعد جو ہے بڑھتے بڑھتے کافی ہو گئی اچھا اس کو جب بھی پیسے وغیرہ چاہیے ہوتی تو وہ یہی کہتی تم نے پہلی بیوی کیا دیا تم ان کے خرچے اٹھاتے ہو میرے ساتھ تم یہی کرتے ہو اور یہ والی اس کی بات ہے میں اس دن تھوڑا غصے میں آگیا میں نے کہا کہ تم نے اگر آئندہ ایسا میرے بچوں کو میری بیوی پہلی بیوی کے لئے کچھ بھی کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں تو اس کے ہاتھ میں بیلن تھا اور وہی بیلن جو ہے نا وہی سے میرے سر پر مار دیا میرا سر پر وہ بیلن آکے لگا سوری یا تو ان کا جو ہے نا وہ اس کی سر پر بچار ہے کہ وہ بیلن آکے لگا اور اس کے سر سے جو ہے وہ خون نکلنے لگیا پھر جو ان کی بیگم صاحبہ تو جو ہے وہ لڑا دھڑ کے چلے گئیں تو یہ بتاتے کہ پھر میں جو ہواسپٹل گیا وہاں پر میرے سٹیچ آئے میرے دو ٹاکے بھی لگے اور یہ میری زندگی کی کہانی ہے پھر میں جب آفیس گیا تو آفیس والوں نے پوچھا بھے کیا ہو گیا سر پہ بیوی نے مارا ہے کیا میں نے کہا نہیں نہیں میں گلی سے گزر رہا تھا تو اوپر سے ایک بیلن کسی نے پھیکا تو وہ آنکے میرے سر پہ لگا جبکہ میرے آفیس میں زیادہ تر لوگوں کو پتا تھا جبکہ میں نے بتایا ہوا نہیں تھا تاکہ کہیں بیوی کو نہ پتا چل جائے تو یہ ان کی فنی سی سٹوری بھی تھی اور انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ جو حال ان کا ہوا دوسری شادی کے بعد وہ کوئی بھی نہ کرے کیونکہ ان کی ایکسپیرینس بہت برا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری دوسری وائف جو بہت خطرناک ہے جلات کہہ رہے تھے مجھے وہ بھی اتنی ہزیائی کہل گئے پوری کی پوری جلات ہے مارتی دھاڑتی رہتی ہے تو یار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب لف میریج کرو اچھی خاصی بیوی آپ کو اللہ نے دے رکھی تھی پیاری ہے اور صرف اس کے باوجود بھی جب آپ اپنی مرضی کے لئے نکلتے ہیں اپنی محبتوں کے اٹھونے نکلتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج تو میں پشتا رہا ہوں یہ دوسری شادی کا لڈو کہا کے تو آپ اپنی آرڈینس کو ضرور بتائیے گا کہ صرف جو ہے وہ وائف ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے کمپرومائز وائف کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا کبھی کبھی ہماری بھی اکل پر پردے پڑ جاتے اور ہم بھی جو ہے اپنی زندگیہ وہ ستیہ ناز کر لیتے ہیں ابھی میرا ذہنی سکون سب کچھ ختم ہو چکا ہے بس میں اب انہی چکروں میں فس گیا ہوں اور وہاں پر بھی نہیں بتایا تو یہ والی سیچویشن تھی تو میں نے کہا میں ضرور یہ شیئر کروں گی اپنی آرڈینس کے ساتھ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا سٹوری کہ اس طرح بھی ہوتا ہے دیکھو مردوں کی بھی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی تو سٹوری تھوڑی سی فنی بھی تھی اور میں ان بھائی کی ہمدردی بھی کرتی ہوں مگر انہوں نے یہ سارا کچھ خود اپنے ہاتھوں سے لیا اس لیے زیادہ ہمدردی نہیں کر سکتے بھئی یہ سب کچھ آپ کی اپنے ہاتھ سے کی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں تو باقی ان کے لیے بھی دعا ہے اور اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا ہے چینل کو پسند کر رہے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کومنٹ ضرور کیجئے گا